اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و علیکم تو میرے انفو چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ سونے سے پہلے یہ کام بالکل نہ کریں جن سے نصیب غراب ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ میرے سبسکرائب میں نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور آئے لائک شیئر ضرور کریں امام علی علیہ السلام نے قدمت میں ایک شخص آیا اور اداز بیٹھا تھا امام علی علیہ السلام نے جب چہرے کو دیکھا تو آپ کو فرمانے لگے اے بندہ خدا تم یہی سوچ رہے ہونا کہ اتنی محنت اور جستجو کے بعد بھی مجھے کامیابی اور کشانی میرے نصیب میں کیوں نہیں ہے وہ کہنے لگا ہاں یا علی دین اراد محنت کرتا ہوں پھر بھی میرے کام نہیں بنتے ایسا کیوں لگتا ہے میرا نصیبی خراب ہے یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اس زمین پہ آسمان کے کاموں میں رکاوٹیں اس لئے آتی ہیں کہ وہ اپنے وجود میں ایک بترین عادت رکھتے ہیں جس سے ان کا نصیب خراب ہوتا ہے ان کی خوشحالی ختم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علیہ وہ کون سی عادت ہے امام علیہ نے فرمایا یاد رکھنا جب انسان سونے والا ہوتا ہے اس وقت جو چیزیں وہ یاد کرتا ہے اس کا اثر انسان کے جسم پہ واقعی رہتا ہے انسان کی سوچ پہ واقعی رہتا ہے انسان کے وجود پہ واقعی رہتا ہے اور اللہ کے فریشتے جب آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں ان اللہ کے حکوم سے ہر گھر کا چکر لگاتے ہیں اور ہر انسان کا رزق جو اسے آج کے دن میں منہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرنے لگتے ہیں لیکن جو انسان کسی انسان کے لئے برا سوچ رکھ کے سویا ہوتا ہے کسی انسان کی بوری عادتیں یاد کر کے سویا ہوتا ہے اس کے وجود میں برائی کو دیکھ کے اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ وہی بندہ ہے جو تیری مخلوق کے لئے برا سوچتا ہے تیری خلقت کے لئے برائی رکھتا ہے تو یوں جو رزق اس انسان کے نصیب میں ہوتا ہے اس سے وہ انسان منحیف ہو جاتا ہے یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزقوں میں فروانی ہو خوشحالی تمہارے ساتھ رہے کاموں میں رکاوٹیں نہ آئیں تو رات کو سوتے وقت اللہ کی ہر خلقت کے لئے اچھا سوچ رکھ کر سو اگر کسی نے تمہیں ساتھ برا بھی کیا ہے تو اس کے لئے بھی اچھا سوچ رکھ کے سو جو چیزیں تم سوچ ہوگے وہی تمہارے خیالات احساسات تمہارے وجود پر اکتیار رکھیں گی اور یوں رزق کے پریشتے اور اللہ کی قدرت تم سے مو نہ موڑے گی سونے سے پہلے اپنی کامیابی کے لئے کل امید ہو کے سونا اپنی خوشحالی کے لئے پور امید ہو کے سونا کہ جب تم پور امید ہو کے سو گئے تو اللہ کی قرم سے تمہارے نصیب بہتر سے بہترین ہونے لگے گا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کے لئے برائی سوچتا ہے یا اپنے لئے نا امید ہو جاتا ہے تو اس برائی کا اثر سب سے زیادہ اس انسان پر ہی ہوتا ہے کیونکہ تمہارے سب سے زیادہ قریب تم خود ہو تمہاری سوچ تمہارے نصیب کو اچھا کرے گی اور تمہاری بری سوچ تمہارے ہی نصیب کو برا کرے گی تو دوستو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت informative رہی ہوگی اور امید کرتی ہوں آج سے آپ ایسا کچھ نہ سوچیں گے سوتے وقت جس سے آپ کا نصیب خراب ہوگا یا آپ کی خوشحالی آپ سے دور رہے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں